وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے اور انسان بڑا ہی جلدباز ہے اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں اور حسابوں کی گنتی معلوم کرو اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے وَكُلَّا اِنسَانِ اَلْزَمْنَاهُ تَوَعِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابٍ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور ہر انسان کا نصیب یعنی آمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لئے وہ کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا اقرأ کتاب کفا بنفسک اليوم علی کا حسیبہ اس سے کہا جائے گا اپنا آمال نامہ خود ہی پڑھ لے آج اپنا حساب لینے کے لئے تو خود ہی کافی ہے جس نے راہِ ہدایت اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے فائدے کے لئے ہی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو اس کے گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک لوگوں کو سمجھانے کے لئے رسول نہ بھیج دیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال تکبر کرنے والے لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں چنانچہ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے تو ہم اس بستی کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں اور دیکھ لیجئے نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا ہے جو کوئی جلدی والی یعنی دنیا چاہے ہم اسے اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہے پھر ہم اس کے لئے جہنم کو ٹھکانا مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ مضمت کیا ہوا اور ددکارہ ہوا داخل ہوگا اور جو آخرت چاہے اور اس کے لئے اتنی کوشش کرے جتنی اس کے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قبول ہوگی اور ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں ان آخرت کے طلبگاروں کو بھی اور اس دنیا کے طالبوں کو بھی اور آپ کے رب کی عطا کسی سے ہٹائی نہیں جاتی روکی نہیں جاتی دیکھئے ہم نے کیسے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یقیناً آخرت درجات میں دنیا سے بہت بڑتر اور فضیلت میں بہت بڑی ہے اور آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنائیں ورنہ آپ ملامت کے ہوئے اور بیار و مددگار بیٹھے ہوئے رہیں گے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر پندرہ ہمیں پارے کا دوسرا رکو ہے جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ کی بارہ آیتیں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر بائیس تک آیت نمبر گیارہ بغور کیجئے انسان کے بارے میں آیا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا انسان بڑا جلد باز ہے بھئی پانچ منٹ دیر ہی سہی لیکن نہیں جلدی کرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے اس لئے انسان کے بارے میں آیا بڑا جلد باز ہے اور اپنے لئے وہ برائی مانگنے لگتا ہے کہ اللہ میرا نقصان کر دے ستیہ ناس کر دے وغیرہ وغیرہ اور جلد بازی میں وہ عذاب چاہتا ہے اپنے نبی سے مانگتا ہے لوگوں سے کہتا ہے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ پکڑتا نہیں جس طرح بھلائی اللہ دیرہا لوگوں کو برائی پر پکڑ لے تو بڑا نقصان ہو جائے آگے اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا رات کی نشانی تو یہ ہے کہ ہم نے رات کو بے نور کر دیا ہے رات میں کوئی روشنی نہیں ہے رات کو اللہ نے بے نور کیا اس کے اندر روشنی نہیں رکھی کیوں ایسا کیا تاکہ لوگ آرام سے رہیں سکون حاصل کریں تو رات جو ہے یہ آرام کرنے کے لئے ہے تو آدمی کی تھکاوٹ دور ہو جاتی آرام کرتا ہے تو دن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اس کے اندر روشنی ہے تاکہ لوگ روزی تلاش کریں وَجَعَلْنَا آَيَةً نَحَائِرَ مُفْسَرَةً تاکہ لوگ روزی تلاش کریں اور دن اور رات کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ اس لئے آپ غور کرتے ہوئے چلیں رات کے اندر آرام دن کے اندر کام اس کے بعد اللہ کی روزی کو تلاش کرنا یعنی دن میں محنت کرنی کوشش کرنا ہے تو اس لئے دن والے جو کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ برکت ہے نائٹ والے میں زیادہ نہیں اس لئے دکھئے کہ بہت گربڑی ہو جاتی ہے اور ایک نشانی یہ بھی ہے دن اور رات کے آنے جانے میں کہ اس کے ذریعے مہینے کا پتا چلتا ہے اور اس کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کس مہینے میں کتنے دن آئے تو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد رات آئے دن کے بعد دن آ جائے دوبارہ ایسا نہیں ایک سسٹم کے تحت اللہ چلا رہے ہیں اب آگے غور کیجئے آیت نمت تیرہ اور چودہ پر ہر انسان کے ساتھ اس کا نام عامال ہوگا گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ایک قرآن کتاب اکفہ بنفس کلیو مالک حسیبہ آت خود ہی پڑھ لے حساب اپنا خود کر لے تو خود حساب کرنے کے لئے کافی ہے اس لئے میرے بھائیو جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا تو تیاری کر لیجئے جو گمراہ ہوگا اس کے گمراہی کا وبال اس کے اوپر ہوگا جو سیدھے راستے پر ہے تو اس کو خود ہی اس کا فائدہ ملنے والا ہے آگے اللہ نے کہا اور ہم جب تک رسول نہ بھیج دے کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتے برباد نہیں کرتے اب پتہ یہ چلا کچھ لوگ ایسے ہیں وہاں تو رسول آئے نہیں ان کے پاس یا وہ سمجھ نہیں پائے یا سن نہیں پائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا جیسے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں چار طرح کی لوگوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہے مسند احمد جن نمبر چار صفحہ نمبر چوبیس حدیث نمبر ون سکس تھری زیرو ون اس کے اندر وہ چار لوگ کون ہیں نمبر ایک بہرہ نمبر دو احمق بیعقوف نمبر تین ادم اقل کا کھویا ہوا بڑھا خوسٹ آدمی نمبر چار جو فترے میں پائدہ ہوا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے جو سال ہیں اس میں وہ پائدہ ہوا تو کوئی نبی تو آئے نہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو حدیث کے اندر آیا اسود بن سری اسی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گونگے سے بات کریں گے تو گونگا کہے گا بہرہ کہے گا اسلام تو آئے لیکن میں نے سنا ہی نہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں احمق وہ کہے گا تو میں کیسے اسلام قبول کروں پھر اسی طرح ایک ایسا آدمی جو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ لوگ وقتی طور پر دماغ خراب ہو جاتا ہے اُٹھ کے بارے میں ہے احمق اور کچھ لوگ ایسے جن کے اقل کام ہی نہیں کر رہی ہے بھلے اسلام دعا ہے لیکن میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے چوتھا آدمی وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ وسلم کے فترے والے دن میں وہ رسول کہیں گے یا اللہ کہیں گے کہ تم لوگ آگ میں داخل ہو جائے وہاں آگ لائی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَقَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَّلَامًا کہ اگر وہ لوگ آگ میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے لئے تھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی والی ہو جائے گی اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 16302 اسی کا آگے والی حدیث ہے فَمَنْ دَخَلَا قَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَّلَامًا جو آگ میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لئے تھنڈی اور سلامتی والی ہوگی وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يُحْسَبُ عِلَيْهَا اور جو آگ میں داخل نہیں ہوگا تو اس کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو پتہ یہ چلا ان چاروں کے لئے یہ ہے کہ اگر آگ میں داخل ہو گیا حکم دیا گیا تو بچ جائے گا لیکن اگر نہیں جائے گا تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کے ساتھ ایسا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہ بھیجے کسی کو بھی پریشان نہیں کرتے آیت نمبر 18 بغور کیجوائزہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو حلاک کرنا چاہتے تو اس کے مالداروں کو کہتے کہ وہ ذرا پھیلائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے تو یہ مالدار لوگ تکبر کرنے والے لوگ کو اللہ چھوڑ دیتے پھر اس کے بعد اس گھاں والوں کو پکڑ لیتے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اللہ کو تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ